اسلام علیکم دوستو پبلک آئی میں خوش آمدید دوستو ملک میں بجلی کا شارٹیج فال پانچ ہزار تک پہنچ گیا غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ ہو گیا بزارت کے بروق ایل این جی کے متبادل ٹرمینل کا بندوبس نہ کرنے کی وجہ سے عوام بدحالی کا شکار ہے پاور ہاؤسز کو گیز کی فراہمی میں مزید تاخیر کی گئی تو بجلی کا شدید بہران پیدا ہونے کا خدشہ ہے تحریک انصاف کی حکومت لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے اپنے دعوے سے مکر گئی ہے اور ملک میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے جبکہ ملک بر میں بجلی کا شارٹ فال پانچ ہزار میگا ورڈ تک جا پہنچا ہے وزارت پانی اور بجلی کے ذرائع کے مطابق ایل این جی ٹرمینل کی خرابی اور بروق متبادل ٹرمینل کا بندوبس نہ کرنے کے باعث اس ملک میں بڑے پیمانے پر لوڈ شیڈنگ کا امکان ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ ایل این جی کے مطابق ایل ٹرمینل کے لیے سمری مطلقہ وزارت اور وزیراعظم سیکٹریٹ کے پاس مئی سے پڑی ہے مگر اس پر بروق فیصلہ نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے پاور سٹیشنوں کو کیس کی شدید کمی کا سامنا ہے ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی وزیر حماد ازر نے سمری کا جواب دینے میں غیر معمولی تحیر کی جس کی وجہ سے مطلقہ حکام پوری طور پر ایل این جی متبادل ٹرمینل کا بندوبس نہیں کر سکے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ گیس پر چلنے والا پاور ہاؤسز کا ایک بڑا حصہ ہے ملک میں بجلی کی مجموعی پیدوار میں اس لیے اگر گرمی کی شدت اسی طرح رہی تو آنے والے دنوں میں بجلی کا شدید بہران پیدا ہونے کا اچھا ہے انہوں نے اطراف کیا ہے کہ ملک کے بڑے شہروں سمیت پورے ملک میں غیر علانیہ طور پر گھنٹوں لوٹ شیڈنگ جاری ہے لاہور، راولپنڈی، کراچی، ہیدراباد، پشاور اور ملتان سمیت ملک کے دیگر شہروں میں طویل غیر علانیہ لوٹ شیڈنگ سے شہریوں کو پرشانی اور تکالیف بڑھ گئی ہیں شہروں میں آٹھ گھنٹے اور دہی علاقوں میں دس گھنٹے تک کی لوٹ شیڈنگ جاری ہے پشاور کے مختلف علاقوں میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیہ دس سے بارہ گھنٹے ہے لاہور میں چار سے پانچ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کی جاری ہے کراچی میں بھی بجلی کی فراہمی تاتل پیدا کر چکی ہے راولپنڈی میں بجلی کی بندش چھ گھنٹے سے بڑھ گئی ہے پاکستان میں گرمی کے موسم کی وجہ سے بجلی کی طلب زیادہ ہے اور گیس سپلائی کم ہونے سے گیس سے بجلی بنانے کا کام متاثر ہے الان جی ٹرمینل کی بندش کی وجہ سے طولائی کا بہران مزید بڑھنے کا حچہ ہے میر پر خاص میں ایک بڑی گیس فیلڈ میں سالانہ دیکھ بال اور مرمت کے کام کی وجہ سے گیس کی فراہمی میں کمی ہوئی ہے مختلف شہروں قسموں دہات سمیت صوبہ پنجاب کے دیگر شہروں نواہی علاقوں میں طویل لوٹ شیڈنگ معمول بن گئی ہے